بیہار نیوز میں سواگت ہے آپ کا دوستو میں ہوں پھر دوست گنی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایڈی بی لائیب دوستو آج ہو چکا ہے چودہ نیبیمبر دوہجار تیس تو آج کی پورے بیہار کی ٹاپ نیوز لے کر آئے ہیں آپ کے لئے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ نئے آئے ہیں اس چینل پر تو پھر اس چینل کو سبسکرائب کر کے بھی لائکن کو پریس کر دیجئے اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کر دیجئے اس کی شروعات ٹاپ ہیڈ لائن کے ساتھ کرتے ہیں تو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں دیپا والی کے بعد چھٹ مہاپربوں کو لے کر کے تیاریاں شروع گھاٹوں پر سفائی کارے میں آئی تیجی سجنے لگی ہے دکانے اب بیہار میں پچاس روپے میں ملے گا کھیت جمین کا نقصہ بیہار میں عجب قدرت کا کارنامہ زمین کے اندر سے نکل رہا ہے اپنے آپ دھوان تین دنوں سے آستھانیہ گڑامین پریشان نہیں مل رہا ہے کوئی سراغ کیا ہے پورا ماملہ آگے آپ کو بتائیں گے بستار سی نیتیس کمار نے بڑیہ کام کیا ہے پرسانت کی سوڑنے جن سبح میں کیوں کہی یہ بات آگے بتائیں گے آپ کو بستار سی ہندو دوسری جاتی میں شادی نہیں کرتے تو مسلم لڑکیوں کو کیوں نشانہ بنا رہے ہیں مولانا ارشد مندی کا بڑا بیان بیہار کے پانچ جلوں میں اینش نرمان کا کام لٹکا سامنے آئی ہے بڑی وجہ بیہار میں پڑھنے لگی شردی چھایا کوہا سا جانے کیسا رہے گا موسم کسانوں کو لگ سکتا ہے جھٹکا لاب پانے کے لیے جلد کرے یہ کام ورنہ نہیں ملے گی پندروی کسٹ کی راسی چراغ پاسوان کا چھلکا درد بتایا دوہجار بیس میں کیوں چھوڑا تھا یہ انڈیا کا ساتھ نیتیس پر پھر بولا حملہ سبزی کی کھیتی کرنے والے کسانوں کو بڑی رہت انت کسانوں کی بیچ پر پچھتر پرتشت کا انوزان دے رہی ہے راج سرکار چناؤں سے پہلے بیہار میں پچھتر پرتشت آرکچن کا لالو نیتیس نے کھیلا داؤ لیکن کوٹ میں ہو سکتا ہے بڑا خیلا پرالی جلانے پر سبسری تو جائے گی ہی شرمندگی بھی ہونا پڑے گا بھاچپا کے سی ام کو دوشاسن کہنے پر جدیو کا پلٹو آر کہا جبان پر کوئی کنٹرول نہیں ہے وہ کبھی کیا بول دیں گے انہیں خود ہی اس بات کا پتا نہیں دور سنچار بیبھاگ نے موبائل یوزرز کو دی بڑی چیتاونی ایک گلتی پڑے گی بھاری ہوم لون کا جھانسہ دے کر کے بادماسوں نے لگایا چنہ جانے کیسے ایپ سے موبائل ریچارج کر کے سیبر ساتھروں نے کیک تھگی کھو گیا ہے آدھار کارڈ تو ایسے پائیں واپس بہت آسان ہے پرکڑیا آگے آپ کو بتائیں گے بھی ستار سے دپا والی کے بعد بڑھنے لگی ہے تھنڈ کئی سہروں کی ہوا ہوئی خراب مجھ پرپور کا سب سے برا حال جہان آباد میں گہنے لے کر کے پڑے میں کے ساتھ پھرار ہوئی پتنی پتی پھوٹو لے کر کے ڈھونڈنے میں لگا جانے پورا ماملہ پی ایم موڈی کو بیہار کے ہر ورگ کی چنتہ سمرات چودری بولے بڑے نیتیز کو اب آرام کرنے کی ہے ضرورت کن سے ہے لالو کرسنا بن کر کے پی ایم موڈی کریں گے ان کا کام تمام بولے بی جی پی نیتا سناتن کے اب مان کرنے والوں کے خلاف ہے یادب سماج نیتیز کمار کا دلت ویرودی چہرہ آیا سامنے پردھان منتری گریبوں اور دلتوں کے ساتھ ہیں کھڑے سنتوز کمار سومن کا برا بیان ڈریپ سے سیچائی کرنے والے کسانوں کو نیجی نلکپ لگانے پر ملے گا اندان آل لائن کرنا ہوگا یا آویدن بائیولوجی میں جو ہے وہی تو مکھے منتری نیتیز کمار نے کہا ہے نیتیز کمار کے بچاؤں میں اترے جیڈیو ایمیلے گوپال منڈل کا مہا گیان سنیے آگے آپ کو بتائیں گے بستار سی دیوالی پر ٹوٹ گئے سارے ریکوڈ پورے دیس میں بھگ گیا تین لاکھ کروڑ کا سامان جتن رام منجی کا نیتیز کمار پر پرطارنا کا آروپ پی ایم نرنر موڈی کا ساتھ ملا تو کہا سکڑیا کل ہندوستانی وامورچہ کا مون پردرشن مجھے پرپور میں دن دہارے چار لاکھ اکیس ہزار روپے کی لوٹ ویروت کرنے پر پسٹل کے بٹ سے مار کر کے سر پھورا دلی سے پٹنا تک فلیٹ کا کرایا جان کر کے ہو جائیں گے حیران چھٹ میں بیہار آنا ہے تو پھر چکانے پڑیں گے اتنی روپے دوستو اب بات کریں گے بستار سی تو بات کرتے ہیں کہ چھٹ پروس سے پہلے ریلوے نے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا ہے اگر آپ بھی اپنے کسی رستدار کو اسٹیسن پر چھوڑنے کیلئے جاتے ہیں تو پھر اب آپ کو پڑیشانی ہو سکتی ہے کیونکہ ریلوے اسٹیسنوں پر بڑھتی بھیر کی وجہ سے ریلوے نے کئی جگہوں پر پلیٹ فارم ٹکٹ کی بکری بند کر دی ہے جہاں اتر ریلوے نے دیپاوالی اور پھر چھٹ پوجا کے تہوار کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا ہے ریلوے نے بھیر پر کنٹرول کرنے کیلئے پلیٹ فارم ٹکٹ کی سیل بند کر دی ہے آپ کو پتہ دے کہ نئی دلی اور آنند بیہار ریلوے اسٹیسنوں پر پلیٹ فارموں کی بکری کو بند کر دیا گیا ہے ان اسٹیسنوں پر تیرے نیویمبر سے لے کر کے اٹھارے نیویمبر تک بکری بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے نئی دلی اور پھر آنند بیہار ریلوے اسٹیسنوں پر پلیٹ فارم ٹکٹ کی بکری کو آستھائی روپ سے بند کر دیا گیا ہے دوستو بات کریں گے کہ بیہار بیدان منٹرل کے سیت کالین ستر کے دوران جس طریقے سے مکھے منٹری نیویمبر نے بھرے سدن میں پہلے محلاؤں کو شرمساور کر دینے والا بیان دیا اس کے بعد پورو سی ایم جتن رام مانجی کو پرتارت کیا اس کو لے کر کے مکھے منٹری کی لگتار چاروں طرف نندہ ہو رہی ہے یا تیلہ گانا کی ریلی میں خود پردان منٹری نردر موڈی نے بھی اس کو لے کر کے آپ پتے جتائی یا بیہار بی جی پی کے پردر صدقش سمرارت چوزر نے کہا ہے کہ نیتیس کمار کو اب آرام کی سخت ضرورت ہے سمرارت چوزر نے کہا ہے کہ دیس کے پردان منٹری نردر موڈی بیہار کے دلیتوں کی سانس سانس سبھی سمودائے کے لوگوں کی جنتہ کرتے ہیں جب بیہار کے مکھے منٹری نے جس طریقے سے ایک دلیت سماج کے نیتا کو پیرا دینے کا کام کیا ہے وہ ایک گھوڑ نندنیہ ہے جس طریقے سے نیتیس کمار نے محلاؤں کو اپمانت کرنے کا کام کیا ہے وہی اتینت دربا کے پورن تھا انہوں نے کہا ہے کہ نیتیس کمار بزرگ ہو چکے ہیں انہیں اب آرام کرنا چاہیے وہیں پر ادھر پورو مکھے منٹری جیتن رام منجی نے اس کو لے کر کے مورچہ کھول دیا ہے مانجی نے کہا کہ دلیت سماج کو اپمانت کرنے والے مکھے منٹری نیتیس کمار کے خلاف منگلوار کو پٹنا ہائی کورٹ کے پاس امبیٹ کرڈ سمارک پر مون دھرنا پر بیٹھنے کا اعلان کر دیا ہے مانجی کے اس اعلان کے بعد ایک بار پھر سے بیہار کی سیاست گرم ہونے کی سمبھابنہ جتائی جاری ہے دوستو بات کریں گے کہ دیپا والی کے اگلے دن بیہار کے کئی سہروں کی ہوا بگری ہوئی محسوس ہوئی راز دھنی پٹنا سمیت پرونیا چھپرا مجھ پرپور گیا کی ہوا جہریلے ہو گئی ان سبی سہروں کا ہوا ایکی وائی تین سو کے پار پہنچ گیا جو خراب ہوا کو درساتا ہے جائے اس سے پہلے شنیوار کو پٹنا کے کچھ علاقوں کا ہوای گونتوہ سوچکانگ چار سو کے پار پہنچ گیا تھا اور پھر دنیا بھڑ کے سب سے پردوشت سہروں میں نمبر دو پر پٹنا پہنچ گیا تھا فیلال پٹنا کی ہوا میں معاملی سوظہر دکھ رہا ہے اور پھر ایکی وائی چار سو کے اندر ہے جہاں گھر سے باہر نکلنے پر آکسیزن کی جگہ دھلکن گھوٹ رہے ہیں گلے میں خراس اور پھر ناک سے پانی نکلنا سامانے بعد ہو گئی ہے جہاں دن کے تین بجے کے بعد سے پریوی سی اے وائیو منڈل میں دھلکن کے کن دھوند کی استطیق بن جاتی جاتی ہے جس کے چلتے بیہار پردوشن نیاندرن بورڈ نے جیلا پرساسن کو اپنی چھیتروں میں پردوشن روکنے کے لیے کانونوں کو سخت سے سخت لاغو کرنے کا نردس دیا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے گوپالگن جیلے میں جمین کے اندر سے نکل رہا دھون چرچا کا ویسے بنا ہوا ہے جہاں جمین کے اندر سے دھون نکل رہا ہے رہ سے امی طریقے سے یہ ایک قدرت کا قریصمہ ہی کہا جا سکتا ہے یا اسطحانے لوگوں کی معنی تو پچھلے تین دنوں سے یہ دھون جمین کے اندر سے نکل رہا ہے گوپالگن جیلا کے جنتا سینما کے پاس سرک کناڑے سے دھون نکل رہا ہے یا پہلے تو لوگوں کو لگا کہ ایسا ہی کچھ جلنے سے دھون نکلتا ہوگا بعد میں بجھ جائے گا لیکن پچھلے تین دنوں سے لگاتار جمین کے اندر سے دھون نکل رہا ہے یا دھون نکلنے سے لوگوں میں کوتخل بنا ہوا ہے علاقے میں ہرکپ مچا ہوا ہے یا جنتا سینما کے پاس کے دکاندار اور پھر نوازیوں کا کہنا ہے کہ دھون کا اوریجن کہاں ہے کیوں نکل رہا ہے اس کی کچھ بھی جان کریں نہیں مل پا رہی ہے کبھی کم تو پھر کبھی زیادہ دھون نکل رہا ہے جب وہیں دھونے سے بہت تیج بدبو بھی آ رہی ہے اسطحانے لوگ دھونے کا رہت سے جانے کی کوسس میں جٹے ہوئے ہیں اسطحانے لوگوں کا کہنا ہے کہ دھونے سے نکل رہی بدبو کی وجہ سے سانس لینا بھی بہت مشکل ہو رہا ہے پہلے کبھی کبھی اس طرح سے جمین کے اندر سے دھونے نہیں نکلتا تھا یہ پہلی بار ہے کہ جمین کے اندر سے دھونے نکل رہا ہے پہلے تو کم دھونے نکل رہا تھا لیکن اب دھیرے دھیرے دھونے پڑتا ہی جا رہا ہے جب وہیں کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ لگتار نکل رہے دھونے کی سوچنا ڈائل ایک سو بارے کو دی گئی ٹیم موقع پر پہنچی لیکن بھی کوئی بھی خاص کاروائے نہیں کی گئی دھونے نکلتا دیکھنے کے بعد وہ آپس چلی گئی لگتار دھونے نکلنے کی وجہ سے علاقے میں ڈر کا ماحول ہے وہیں پرساسن بھی اس اور دھیان نہیں دے رہا ہے جہاں آخر دھونے کہاں سے نکل رہا ہے کیوں نکل رہا ہے پرساسن کو چاہیے کی ٹھوس قدم اٹھاتے ہوئے گتی سل جانے چاہیے دوستو یہ دی آپ بھی ایک موبائل یوزر ہیں تو پھر آپ کے لئے دھونے دھونے سنچار ویبھاگ کی اور سے ایک بری چہتاونی ہے پھر آپ کے لوگوں کو سچت کیا ہے دراصل آج کر لوگوں کے پاس فون کو لہ رہے ہیں جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آپ کا موبائل نمبر بند ہونے والا ہے جہاں سنچار ویبھاگ نے کہا ہے کہ اس طرح کی کول فرجی ہے اور ایسے کول کی آر میں لوگوں سے پیسے ایٹھے جار سکتے ہیں جہاں دور سنچار ویبھاگ کہیں بھی کسی بھی ناگڑ کے نمبر بند ہونے کو لے کرے کول نہیں کرتا ہے جہاں ناگڑ کو کوئی الٹ کیا جاتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی phone call پر اپنی private جانکاری شیئر نہ کریں یا کوئی بھی آپ کو اگر call کرتا ہے تو آپ اس کو کوئی بھی جانکاری نہ دیں یا نہیں تو پھر آپ کو چونہ لگا سکتا ہے آپ کے bank account خالی ہو سکتے ہیں ساتھ ہی کہا گیا ہے کہ اپنی کے لیے company کو اس طرح کے call کے بارے میں جرور جانکاری دے اور سکایت کریں اس طرح کے کہ call fraud ہو سکتے ہیں اور تھگ آپ کے bank account میں سندھ لگا سکتے ہیں یعنی کوئی بھی گھٹنا آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے تو پھر national crime portal www.sabercrime.gov.in پر جا کر کے اس کی سکایت کر سکتے ہیں یعنی آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ کا number بند ہونے والا ہے اور اسے چالو رکھنے کے لیے OTP بتائیں تو پھر phone کو ترنت کاٹ دیں کسی قیمت پر OTP مت بتائیں OTP بتانے سے آپ کا bank account خالی ہو جائے گا آپ کا جو نیجی جانکاری ہے وہے لے لیں گے دوستو بیہار میں mobile recharge کے نام پر سیبر اپراد ہونے تھگی کی ہے یعنی اس کے ساتھی ہوم لون کے نام پر بھی چونہ لگیا ہے رازدھانی پٹنا کے کنکرباغ تھانے چھترے کے آر ایس کالونی میں رہنے والے پارورتی دیوی کے شاتروں نے ایک لاکھ دو ہزار روپے کی تھگی کر لیا ہے میری جانکڑکی انصار شاتروں نے کال کر کے محلہ کو ہوم لون دینے کا جھانسہ دیا محلہ سے ڈیٹیل مانگا اور آلائن فارم بھروایا جب فارم بھرنے کے بعد جب شاتروں نے ریجسٹریشن کے نام پر پندر سو روپے لیے یا اس کے بعد کنفرمیشن کے نام پر محلہ سے او ٹی پی مانگا محلہ کے او ٹی پی دیتی ہے ان کے خاطر سے شاتروں نے تین بار میں ایک لاکھ دو ہزار روپے کی نکاسی کر لی دوستو جن سراج کے سیوجک پرسانت کی سوڑ نے نیتیس کمار کو لے کر کے برا بیان دیا ہے جو انہوں نے اپنی ایک جن سبح میں مکہ منتری نیتیس کمار پر تنج کستے میں کہا کہ نیتیس کمار نے بیہار میں تین دھوگ لگا دی ہیں جو بہت پھل پھول رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پہلا ہے عوید شراب دوسرا ہے بالو مافیا اور تیسرا ہے اناج مافیا ان تینوں دھوگوں میں لوگوں کو روزگار مل رہا ہے پرسانت کی سوڑ نے کہا ہے کہ شراب بندی کے نام پر دکان بند اور پھر ہوم ڈیلیوری سسٹم چال ہو گیا ہے ہر گاؤں میں آٹھ سے دس لڑکے شراب کے اس کاروبار سے جر گئے ہیں اسی طریقے سے ہم جب سرک پر چلتے ہیں اگر دس ٹرولی ملتا ہے تو پھر اس میں سے دو تین میں عوید شراب بالو کا ہی آگمن کیا جا رہا ہے پرسانت کی سوڑ نے آگے کہا ہے کہ تیسرا دھوگ اناج مافیا ہے جس کی چرچہ آپ لوگ زیادہ نہیں کر رہے ہیں یہ جو اناج آ رہا ہے پانچ کلو پرتلاہ بھارتی جو جن پرتنی دی اور پھر افسر ہے وہ تو پیسہ لے رہا ہے اور پھر اناج کو واپس اسی سائیکل میں ڈال رہا ہے جہاں ہر جلے میں اناج مافیا کے سرگنا کروڑ پتی ہو گئے ہیں پرسانت کی سوڑ نے کہا ہے کہ اگر آپ یوہ ہیں اور پھر آپ کو نوکڑی روجگار چاہیے تو پھر یہ تین ادھوگ نتیس کمار نے بڑیہ بنا دیا ہے عوید شراب عوید بالو اور اناج ان تینوں میں مجھے لگتا ہے کہ ہجاروں بیہار کے بچے فس کر کے اپنا جیون برباد کر رہے ہیں جب کچھ پیسہ بھلے ہی کمار رہے ہوں گے لیکن سب اپنا جیون برباد کر رہے ہیں جہاں اسے کرائم میں بروتری ہو رہی ہے پرسانت کی سوڑ نے جن سبا میں یہ بھی کہا ہے کہ نیتا اوٹر کو نہیں تھکتا ہے جبکہ اوٹر خود ہی تھکنے کے لیے چلے جاتے ہیں تھکنے کے لیے تیار رہتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ہم تو اوٹ ٹھیک ہی دے رہے ہیں نیتا ہم کو تھک رہے ہیں لیکن ہم آپ کو آج بلکل بھی الٹا بتا رہے ہیں نیتا آپ کو نہیں تھک رہا ہے اگر نیتا آپ کو تھکتا تو پھر ایک چناؤں میں آپ کو تھکتا اور دوسرے چناؤں میں آپ جگ جاتے ہیں دوسرے میں تھکتا تو پھر تیسرے چناؤں میں سبل جاتے ہیں آپ تو اس دسا میں پچاس سال سے جی رہے ہیں یہ دور درسہ آج تو نہیں ہے یہ دور درسہ آج تو نہیں ہوئی ہے جب آپ بچے تھے تب بھی اتنی گریب تھے جب بچہ جوان ہو گیا تو ایسے میں نیتہ آپ کو نہیں ٹھکتا ہے بلکہ آپ خود نیتہ کے پاس جاتے ہیں ٹھگنے کے لئے یا کیونکہ آپ جو جاتی اور دھرم کے نام پر اوٹ دیتے ہیں وہ آپ کو بھی دکھ رہا ہوگا آپ بھی جاتی اور دھرموں کو دیکھ رہی اوٹ دیتے ہیں تو پھر نیتہ آپ کو کیسے ٹھکتا ہے آپ تو خود ہی نیتہ کو ٹھگنے کے لئے جاتے ہیں جبکہ آپ کو اوٹ دینا تھا اپنے بچوں کے چہرے کو دیکھ کر کی آپ کو اوٹ دینا تھا اسپتالوں کے حالاتوں کو دیکھ کر کی آپ کو اوٹ دینا تھا سرکوں کے حالاتوں کو دیکھ کر کی آپ کو اوٹ دینا تھا گڑیبوں کے حالاتوں کو دیکھ کر کی لیکن آپ اوٹ دیتے ہیں کس کے نام پر اگر ایسے ہی کرتے رہیں گے تو پھر آپ کی حالات صدرنے والی نہیں ہیں آپ بدلیں گے تب ہی بیہار بدل سکتا ہے دوستو بیہار میں دیپاولی سمپن نے ہوتے ہی چھٹ پوجہ کی تیاری شروع ہو گئی ہے یا اس کے ساتھ ہی پتنائی ائرپورٹ پر دیس ویدیس سے آنے والے یاتروں کی بھیر بڑھنے لگی ہے ڈلی مومی کولکاتا چننے سہیتے ویدیسوں سے بھی لوگ بیہار پہنچ رہے ہیں یا پتنائی ائرپورٹ سے ببن راجوں کے لیے ایک چالیس جوڑے ویمان اڑھائے جا رہے ہیں پتنائی ائرپورٹ پر سب سے زیادہ ڈلی سے فلائٹ لیڈ کر رہی ہے جب فلائٹ کے قرائے کے بارے میں بات کرے تو پھر دلی سے پتنائی کے لیے تیرے نیبیمبر سے اٹھارے نیبیمبر تک نو گناہ زیادہ ہے عمومن پتنائی سے دلی کا قرائے پانچ ہزار روپے تک ہوتا ہے لیکن چھٹ پوجا کو لے کر کے یاتروں کو پہتیس ہزار سے زیادہ روپے چکانے پر رہے ہیں جہاں پہتیس ہزار روپے کہاں پانچ ہزار روپے قرائے ہوتا ہے لیکن اب پہتیس ہزار روپے قرائے لیا جاتا ہے یہ سیدھے ہی آپ لوگوں کے جیب کو کاٹنا کہہ سکتی ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ ممبئی پونے، ہیدر آباد، احمد آباد، کولکتہ، رانچی، جنڈگر سے آنے والے بیوانوں کا قرائے بھی تین سے چار گناہ تک بر گیا ہے ایسے میں چھٹ کے موقع پر بیہار آنے والے لوگوں کی جیب ڈھیلی ہو رہی ہے یاتریوں نے بتایا ہے کہ پہلے کی مقابلے قرائے کافی زیادہ ہو گیا ہے ایسے ستائیس ہزار روپے ہیں ایئر انڈیا بیس ہزار سے بائیس ہزار روپے وستارہ پندرہ ہزار خرچ کرنے پر رہے ہیں جب بیجنس کلاس کی بات کرتا ہے تو پھر اس میں ساٹھ ہزار روپے تک خرچ کرنے پر رہے ہیں بینگلی روپٹنا ایکونومی کلاس کا قرائے پسیس ہزار اور بیجنس کلاس میں پچھتر ہزار روپے خرچ کرنے پر رہے ہیں کول کا تاس ہے ایکونومی کلاس میں دس ہزار تو بزنس کلاس میں پہنٹالیس سے پچھتر ہزار روپے کرایا ہے ممبئی سے ایک اونمی کلاس میں پچیس ہزار روپے کرایا ہے چننے سے تو کسی کسی فلائٹ میں ایک لاکھ روپے تک کرایا پر رہا ہے دوستو سوسل میڈیا پر کئی طرقے کے ویڈیو وارل ہوتے رہتے ہیں اس میں سے کئی ویڈیو ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر کے ہمیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوتا ہے ایسے ہی ایک ویڈیو سامنے آیا ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی بائک پر بیل کو بیٹھا کر کے گھما رہے ہیں اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد لوگ حیرانی جاتاتے ہوئے کئی طرح کی پرتکریہ دے رہے ہیں جب بگل سے گجرتی ایک گاری میں بیٹھے لوگوں نے اس ویڈیو کو ریکوڈ کیا ہے اس میں ایک آدمی بائک چلا رہا ہے اور اس کے آگے بیل بیٹھا ہوا ہے آپ جیسے ہی کہ آپ اپنے موائل سکرن پر اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں جب ویڈیو میں دیکھ رہا ہے کہ ایک آدمی ہے وہ موٹور سائیکل چلا رہا ہے اور آگے میں بیل کو بیٹھایا ہوا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ بائک چلاتے ہیں تو پھر آپ بڑے آدمی کو نہیں بیٹھاتے ہیں کیونکہ اس طرح کی بیبستہ ہی نہیں ہے آگے میں بیٹھانے کی ہاں چھوٹے بچے کو جرور بیٹھا دیتے ہیں لیکن بڑے آدمی کو نہیں بیٹھاتے ہیں بڑے ویکتی کو بیٹھانے کا کوئی جگاری نہیں ہے لیکن اس بھائی صاحب نے بڑے آدمی تو کیا ایک بڑے بیل کو ہی بیٹھا دیا ہے جو دیکھنے میں کافی آکر سک لگ رہے ہیں اور خوب زیادہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کر رہے ہیں وارل بھی ہو رہے ہیں کافی زیادہ ہر ایک پلیٹ فارم پر چاہے اسٹیگرام ہو فیس بک ہو یا پھر وارس اپ ہو ہر جگہ پر ابھی اس ویڈیو کو شیئر کیا جا رہا ہے جب بائیک کی سپیڈ بھی کوئی کم نہیں ہے کافی جزا تیج کی سپیڈ سے چل رہی ہے جب بیل کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہے جب بیل بھی بڑے ہی آرام سے بیٹھے ہوئے نجر آ رہے ہیں جب بہت ہی مست سے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کہ آپ اپنے موائل سکریرن پر اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اس پر لوگ ترہ ترہ کے کمینٹ کر رہے ہیں لوگوں کو یہ ویڈیو کافی پسند آیا تو پھر کئی لوگوں کو اپنی آنکھوں پر یقین بھی نہیں ہو رہا ہے اس وارل ویڈیو کو ایک ملین سے بھی زیادہ لوگ دیکھ چکی ہیں صرف ایک پلیٹ فارم پر ایک 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 آنٹ سے اسے لگتار شیئر کیا جا رہا ہے جس طریقے سے بیل کو بائیک پر بیٹھنے کیلئے راجی کیا گیا تھا اس پر ویچار کرتے ہوئے کچھ درسک آسچرے چکیت رہ گئے جبکہ انہیاتری اس ویڈیو کے سہس کی تعریف کر رہے ہیں انہی لوگوں نے جانور کے پرتی چنتہ اور سانوبتی بھی بھاونائیں وقت کی ہے موٹر سائیکل پر شانتی پروک سواری کرتے ہوئے یہ بیل اب وائل ہو گیا ہے جہاں اس سے پہلے کبھی آپ نے اس طریقے کا ویڈیو نہیں دیکھا ہوگا جب پہلے بار اس طریقے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر آیا ہے جو بیل کو موٹر سائیکل پر آگے بیٹھا کر کے چل رہے ہیں جب لوگوں کو فکر بھی ہے کہ کہیں آگے جا کر یہ بائیک سے گرنا جائیں جب ٹوٹر ایکاؤنٹ نریس بہرین پر حال ہی میں ایک ویڈیو پوشٹ کیا گیا بائیک کے اوپر آگے کی طرف سے بیل لدہ ہوا ہے جو بلکل بھی شانتی طریقے سے بیٹھا ہوا ہے جہاں اس کے پیچھے اس بیل کا مالک بیٹھا ہوا ہے جو پیچھے سے ہاتھ آگے بڑا کر کے ہینڈل پکڑا ہوا ہے اور بائیک چلا رہا ہے ابھی یہ ویڈیو کافی زیادہ ہم سوشل میڈیا پر شیئر کیا جا رہا ہے اگر آپ نہیں دیکھئے ہوئے تو پھر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں دوستو اپنے بیانوں سے ہمیشہ سے سرکھیوں میں رہنے والے جمعیت علماء ہند کی عدد شمولانا عرصد مدنی نے ایک بار پھر سے بڑے بیان دی ہیں انہوں نے اجرائل گازہ کولکر کے چلدہ ہی وار کولکر کی بڑھتے سمپردائک تاک تک پر بیان دیا ہے وہ یہی پر نہیں روکے مدنی مسلمانوں سے مسلم لڑکیوں کے لئے الگ اسکول بنانے کی بھی مانگ کرتے ہوئے نجرائے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کہ آخر انہوں نے کیا کیا بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی مسلم لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ نازائد سنبند بناتا ہے تو پھر وہ لانتی ہے اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے اسی طریقے سے کوئی ہندو کسی مسلم لڑکی کے ساتھ ایسا کرتا ہے تو پھر وہ بھی ناقابل برداست ہے لیکن ایسا ہو رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ پوری طریقے سے رنیتی کے ساتھ ہو رہا ہے اور ان کے پاس ثبوت ہے کہ مسلم لڑکیوں کو مردت یعنی کہ غیر مسلم بنایا جا رہا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہندو دھرمہ میں تو ایک جاتی کی شادی دوسری جاتی میں نہیں ہو سکتی ہے تو پھر مسلم لڑکیوں کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مسلم لڑکیوں کے لئے الگ اسکول بنایا جائے مدنی نے کہا ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کی وجہ سے آج سمپردائکتہ میں زیادہ گرمی آگئی ہے اسرائیل دورہ آج فلسطین کے لوگوں کو گلام بنایا جا رہا ہے اور پھر وہ اپنے آجادی کی جنگ لڑ رہی ہے دوستو راشتی اچھپت کے نرمان کے لئے جمین ادیگرن مد میں محابضہ کی راسی اپلد رہنے کے بعد بھی ان کے وطرن نہیں ہونے کی وجہ سے بیہار کے پانچ جلوں میں سرک نرمان کا معاملہ اٹکا پرا ہے بیہار کے پانچ جلوں میں یہ سمسیاں وکاس میں بڑی بہادک بن جکی ہے جہاں پوروی چمپارن جل میں سب سے ادھیک دو سو ڈھاڑے کروڑ روپے کا وطرن بچا ہے جہاں اس سال بیہار میں پانچ این اچھ کا نرمان کاریت شروع ہونا ہے اس میں رام جان کی مارگ این اچھ دو سو ستائیس اے میں سی وانسی مشرق فورلین جینگر دربنگا این اچھ یک سو پانچ منگیر بھاگلپور این اچھ اسی ایکنگر سرائے آر او بی این اچھ ایک سو دس اور پھر چو سا بکسر بائی پاس این اچھ تین سو انہیس اے شامل ہے ان سبی کا نرمان دو ہزار پچیس میں پورا کرنے کی سمسیمہ تیہ کی گئی ہے جمین کی سمسیاں کو دیکھتے ہوئے اس میں ولم تیہ مانا جارہا ہے وہیسے رام جان کی مارگ این اچھ دو سو ستائیس ایک آسی وانسے مشرق فورلین اور انکر گھر شرائے کے پاس فورلین ریلوے اوبر بریز آر او بی این اچھ ایک سو دس کے لئے ٹینڈر جاری ہو چکا ہے اس کے لئے نرمان ایجنسی کا چین کر لیا گیا ہے وہی جینگر دربنگا این اچھ ایک سو پانچ منگیر سلطان گنج این اچھ اسی اور پھر چو سا بکسر بائی پاس این اچھ تین سونے سے یہ کے لئے ٹینڈر بہت جلدہ جاری ہوگا ان سبی سرکوں کے بن جانے کے بعد راجز کے بیبن جلو کے لاکھوں لوگوں کو آو اگمن میں سبیدہ ہوگی دوستو بات کریں گے کہ موسم ببہا کے انسار اتر بیہار کے جلو میں اگلے چار دنوں تک ہلکی بادل چھائے رہ سکتے ہیں اگلے چار دن تک موسم سرک بنے رہنے کی کانومان ہے جہاں صبح اور پھر شام میں اب اچھی تھنڈ پر رہی ہے جہاں بیہار میں دیپا والی کے بعد کی صبح کوہسے والی ہوگی بیہار میں دیپا والی کے بعد کی صبح کوہسے والی ہوئی ہے جہاں بیہار کے عدیقان سرکوں میں کوہسا دیکھنے کو ملا ہے جہاں ساتھی عدیقان اور پھر نینتم تاپمان میں بھی گراوٹ کے آثار ہیں جہاں موسم ببہا کے انسار اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ بیہار میں تھنڈ آگئی ہے جہاں صبح اور پھر رات میں کوہسا کے ساتھ تھنڈ کا بھی احساس ہو رہا ہے گرامین چھتروں میں اس کا اثر زیادہ دیکھ رہا ہے جہاں کر کراتی تھنڈ کی بات کرتے ہیں تو پھر بیہار کے لئے دلی ابھی دور ہے جہاں ابھی نومبر کے آخری تک رات جمعین کی بیہار میں جہاں پٹنا کے عدیق تاپ مان تیس ڈگری سیلسیس اور نینتم تاپ مان اٹھاٹ اٹھاڈ ڈگری سیلسیس رینی کی سمبھاونا ہے جہاں صبح شام کوہراج رہے گا جہاں بانکی دن میں دھوپ کھلی رہے گی جہاں صوری دے چھ بجے چھ بچ کر پانچ منٹ اور پھر صوری آست پانچ بچ کر دو منٹ پر ہوگا دوستو بات کرتے ہیں کہ چراغ پاسوا نے کہا ہے کہ کچھ لوگ کئی بار مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ 2020 میں آپ نے یہ انڈیے سے الگ چناؤ لڑنے کا نرنے کیوں لیا چراغ پاسوا نے کہا ہے کہ اس کے دو کارن تھے پہلا مجھے تب بھی یقین تھا کہ مکھے منٹرے نیتیس کمار کے نرطرت میں بیہار کا وکاس سمبھب نہیں تھا اور دوسرا یہ کہ جس طرح سے نیتیس کمار نے میرے پیتا کا اپمان کیا تھا اسے کوئی پتر سہ نہیں سکتا تھا شنیوار کو چراغ پاسوا نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ شیئر کیا ہے یہ شیئر کرتے ہیں باتیں کہی ہیں آپ کو بتا دیئے کہ پردان منٹری نردر مدی کے دو رہ مکھے منٹرے نیتیس کمار اور دیونگت رامبلاس پاسوا کو لے کر دیئے گئے بیان پر چراغ پاسوا کی عورت سے یہ پرتکریاں دی گئی ہے چراغ پاسوا نے اپنے پوسٹ میں لکھا ہے کہ میں اس وقتقت پیرا کو اپنے اندر ہی سمیٹے رکھنا چاہتا تھا لیکن تیلنگانہ میں آدھر نے پردان منٹری نے اس بات کا جکر منج سے کیا تو مجھے لگا کہ میں ساتھیوں کے اس پرسنا کا جواب اب دینے کی استطیق میں ہوں چراغ پاسوا نے کہا ہے کہ میں آبھاری ہوں کہ آدھر نے پردان منٹری نے بات کو سرواجنک کرتے ہوئے یاد کیا ہے کہ کیسے راجزے سبا چناؤں کے وقت مکہ منٹری نتیز کمار نے ہم لوگوں کے ساتھ سامنتی ویہوار کیا تھا ایک پتر کیلئے پیتا کے آدھر سمان سے برکڑ کیا اور کیا ہو سکتا ہے میں نے ینڈیے سے الگ اکیلے چناؤں لڑنے کا سنکل پھلیا کیونکہ مجھے نتیز کمار کا نیترط اسوکاری تھا چراغ پاسوا نے کہا ہے کہ میری پارٹی توڑنے والوں نے سب کچھ جانتے ہوئے سوارتھواس مجھ پر آروپ لگائے کہ انہوں نے پارٹی اس لئے توڑی کیونکہ وہ نتیز کمار کے ساتھ چناؤں لڑنا چاہتے تھے اور میں نے ایسا ہونے نہیں دیا اس وقت ان کے آچرن سے مجھے بہت ٹھیس پہنچا میں دھخی ہوا تھا کیونکہ میں بھلی بھانتی جانتے تھے کہ راجز سبا چناؤں کے وقت نتیز کمار نے پیتا کے ساتھ کیسا بڑھتا ہو کیا تھا میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ جنہیں وہ اپنا بھگوان بتاتے نہیں تھکتے تھے ان کے اپمان کے باؤزود بھی اپمان کرنے والوں کے ساتھ رہ کر کیچناؤں لڑنا انہیں کیسے منجور تھا دوستو بات کریں گے کہ بیہار میں کسانوں نے سبزے کی ہیتی کو براوہ دینے کے لئے ربی فصلوں کے ساتھ ہی سبزے کی بوائی شروع کر دی ہے جہاں سرکار بھی ان کی مدد کر رہی ہے تاکہ اتپادن چھمتا کسانوں کی کمائی بڑھ سکے جہاں اس کے ساتھ ہی سرکار سبزے اتپادن کے شہطر میں پروساہت کے لئے پروساہن کے لئے انوزان پردان کر رہی ہے اور پھر ادھیک سے ادھیک کسانوں کو سبزی وکاسی آوزنہ کے تحت بیج اتپادن کے لئے پروساہت کر کے یہ آوزنہ بنا رہی ہے جہاں بیہار سرکار نے سبزی وکاسی آوزنہ کی شروعات کی ہے جہاں جس کے تحت ببنے سبزیوں کی کھیتی کے لئے انوزان پردان کیا جائے گا جائے اس یعوذنہ کی انترگت کسانوں کو اچھ مولے والی سبزیوں کی بیجوں کے وطرن کے لئے انداز ملے گا جائے سرکار سبزیوں میں بنا بیج کی خیرہ بیگن اور پھر انہیں سبزیوں کی کھیتی پر بھی انداز پردان کر رہی ہے جائے اس کے لئے آول دائن عابدن پرگریہ شروع ہو چکی ہے اور پھر اچھوک کسانوں کو عابدن کرنے کا موقع ملا ہے تاکہ ہوئے اس یعوذنہ کا لاب اٹھا سکے بیہار سرکار دورہ سبزیوں کی انت قسم کی بیجوں پر کسانوں کو دھن راسی دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس میں پچھتر پرتسط انداز کر کے اچھ مولے والے خیرے اور پھر بیگن کی ایک آئی لاغت سامل ہے دوستو بیہار میں پہلے جاتیگت سرویکشن ہوا اور پھر سرکار نے آرکشن کی سیما برا کر کے پچھتر پرتسط تک کر دی یہ فیصلہ بیدان سبا اور کیبنیٹ میں پارت ہو چکا ہے حالانکہ ایک سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ کانونی طور پر یہ کتنا مضبوط فیصلہ ہے اور کوٹ میں کتنی دیر تک ٹکا رہے گا یا سپریم کوٹ نے جو پچاس پرتسط آرکشن کی سیما تائے کی ہے اس کو آسادھارن پرستطیوں میں ہی برانے کی بات کہی ہے بیہار میں جو پچھتر پرتسط تک آرکشن کی سیما کرنے کا فیصلہ آیا ہے جہاں وہ ایک راج نتک نرنے ہیں کیونکہ آرکشن کی جو نیتی ہے وہ پارٹیوں کا ایسا فیصلہ ہے جس سے انہیں ووٹ آکرست کرنے میں سہتہ ملتی ہے جہاں اس پرکار کے جو نرنے ہیں وہ راج نتک ہی ہوتے ہیں جو نیتی ہمارے سمیدھان میں ہی دی گئی ہے وہ آرکشن اور پھر سانسکرٹک طور پر پیشنوں کو آگے لانے کی رہی ہے جب اس کا راج نتکرن کیا گیا تو پھر آرکشن کی نیتی ہو کر کے بیس سال دس سال میں آتی رہی جہاں اس پر چرچہ ہوتی رہی ہے ہمارے سمیدھان میں تو دس سال کے لئے آرکشن کی بیبستہ کی تھی اگر کوئی دل دس سال سے ادھیک تک آرکشن لانا چاہتا ہے تو پھر اس کو برا سکتا تھا جہاں اب تو یہ ایسا طل ہو گیا ہے جو لوگ اوٹ پانے کے لئے کرتے ہیں جہاں کبھی کاشٹ سینسن کے نام سے تو کبھی کسی اور نام سے ابھی ہی جو ریجرویشن ہیں اسی میں تو لوگ بھڑتے نہیں ہیں جہاں اسی میں تو جن لوگوں کو آنا چاہیے تھا وہ گریب لوگ آتے نہیں ہیں تو پھر اس پرکار کی ایکسن سے پیش رو ونچتوں کو کوئی بھی فائدہ اٹھے گا جہاں سرکاری نوکری تو ہے نہیں جہاں آپ نئے نئے باتیں کر رہے ہیں تو پھر مجھے لگتا ہے کہ چناؤی سمیہ ہے تو پھر یہ ایک چناؤی بات ہے بس اور کچھ نہیں جہاں تک کانونی پینچ کا سوال ہے تو پھر جب منڈل کمیشن کو 1912 میں چناؤتی دی گئی اور پھر اس سمیہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تب جب ستائیس پرترست آرکشن OBC کو چناؤتی دی گئی اسے ویلی ٹیڈ کیا گیا تھا تو پھر اس سمیہ ایک کیمپ بات دی گئی تھی جہاں کی آرہ آسادھرن سمیہ میں ہی اس کو برائے جا سکتا ہے جب پچاس پرترست کی جو سیما تھی اسے آرکشن کے طور پر توڑا گیا اور پھر اب آرکشن ساٹھ پرترست ہو گیا ہے جھارکن سرکار نے بھی بل لاکر کے اس کو برائے ہے آرٹیکل پندرے اور سولے کے سمبت میں یہ پچاس پرترست کا قیب تھا اور پھر اگر اسے برائے جائے گا تو پھر آسادھرن ماملوں میں برائے جائے گا کورٹ میں جب یہ ماملہ آئے گا تو پھر اس کی ویدھانکتہ دیکھی جائے گی دوستو بڑھتا پردوشن اور خطرناک ہوتا ایئر کوالٹی انڈیکس کا لیول چنتہ کا کارن بنتا جا رہا ہے بیہار کے کئی سہروں کی استثیت دلی سے بھی خراب ہو چکی ہے اسے دیکھتے ہوئے نیتیس سرکار نے برا فیصلہ لیا ہے خاص کر کے پرالی جلانے والے کسانوں پر اب نئی طریقے کی کارروہی کی جائے گی جہاں نیتیس سرکار ان سے الگ طریقے سے نپٹنے کی تیاری میں ہیں پرالی جلانے والے کسانوں کے خلاف نیتیس کمار کی سرکار نے کارروہی تیج کر دیا ہے جہاں پہلے ہی گھوست نہ کی تھی کہ ان کے فصل کے اتپادن کے خرید نہیں کی جائے گی اور سبسیڈی سمیت ان سرکاری اوزداؤں کے لاب سے ونچت کیا جائے گا میڈیا ڈیپورٹس کے مطابق اب سرکار نے ایک نیا فیصلہ لیا ہے جن کسانوں کے خلاف پرالی جلانے کے ثبوت ملیں گے ان پر سیار پیسی کی دھارہ 133 کے تحت کارروہی کی جائے گی اور پھر ان کے نام کی سوچی سمیت بلوگ پر پرکاست کر دیا جائے گا ایسا ہوا تو پھر پرالی جلانے والے کسانوں کو لاب سے ونچت ہونے کے ساتھ سر بندگی بھی ہونا پڑے گا جب کرسی بھی باقی اور سے یہ بتایا گیا ہے کہ راجہ سرکار نے وائیو پردوشن روکنے اور پھر مٹی کی ارورتا کی رکھچا کیلئے پرالی جلانے پر پرتبند لگایا جا چکا ہے جب کسانوں کو سخت چیتا ہونے جارے کی گئی ہے کہ یہ دیوے پرالی جلاتے ہیں تو پھر سرکاری اوزنوں کے اس طرح وطی سہتہ اور پھر سبسیڈی کا لاب نہیں دیا جائے گا کرسی منتری نے کہہ دیا ہے کہ کسانوں کو سستی در پر بزلی اور پھر ریایاتی قیمتوں پر ڈیجل اپرد کرائے جاتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کسانوں کو لوگوں اور پھر پڑیا اور ان کی بہتری کیلئے اس ماملے کو گمبرتا سے لینا چاہیے اور پرالی جلانے سے پرحیز کرنا چاہیے جن کسانوں کو چنیت کیا جائے گا ان پر کار روائی ہوگی جائے اس سے پہلے مکہ سچی بامر سبھانے کی ادھشتہ میں ہوئی بیٹھک میں یہ اندرنے لیا گیا ہے کہ جن کسانوں پر پہلے پرالی جلانے کیلئے مقدمہ چلایا گیا اب ان کے نام بلوگ کاریالوں میں لگانے کی تیاری کی جاری ہے جب یہاں راجہ پردوشنی اندرن بورڈ کی ادھشتہ دیویندر کمار شکلہ نے کہا کہ کسانوں کو پرالے جلانے اور پھر پریاؤرن کو نقصان پہچانے سے روکنے کیلئے یہ اندرنے لیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ راجہ سرکار نے کسانوں کو پرالے جلانے سے ہاتھ و تحساہیت کرنے کیلئے کئی طرقے کے اپائے کیے ہیں دوستو بات کرتے ہیں کہ مکہ منتری ندیس کمار کے بیان کے بعد بھاچپا کے پردیس مہامنطری مکہ منتری دورا مکہ منتری کو دوشہ آسن کہہ جانے پر جدیو کی راشتے کو سادکتا ہے جدیو کے سانسد ڈاکٹر آلو کمار اسمن نے پلٹ وار کیا ہے انہوں نے مکہ منتری دورا دیئے گئے بیان کے بعد کہا کہ مکہ منتری دورا دیئے گئے جبان پر کوئی کنٹرول نہیں ہے یہ کب کیا بول دیں گے انہیں خود ہی اس بات کی جان کر نہیں ہے پتا نہیں ہے انہوں نے مکہ منتری ندیس کمار کے تعریف کرتے ہوئے کہا کہ بھیم راو امیٹ کر کے بعد دلیتوں کے ہتے سی کوئی ہے تو پھر وہ ندیس کمار ہے دراصل بیہار کے مکہ منتری ندیس کمار نے پچھلے دنوں سادن میں پر جنند کو لے کر کے محلاؤں پر ٹپ نے کی تھی جس کے بعد بپکشی پارٹی دورا بھاچپا سی ایم ندیس کمار پر حملہ بار ہیں وہیں سی ایم ندیس کمار نے سادن میں معافی بھی مانگ لیا جہ سی ایم دورا دیئے گئے بیان کے بعد بھاچپا کے پردیس مہا منتری مدیس تیوارے نے کہا ہے کہ ندیس کمار دوش آسن بن کر کے پانچ کروڑ محلاؤں کاشچیر ہرن کیا ہے جسے جنتہ کبھی معاف نہیں کرے گی مدیس تیوارے کے اس بیان کے بعد جدیو کی راشتر کو سادق سنسد ڈاکٹر علو کمار سمن نے کہا ہے کہ مدیس تیوارے جی کے جوان پر کنٹرول نہیں رہتا ہے کون سی بھاسا کب بولتے ہیں کیوں بولتے ہیں وہی جانتے ہیں وہی انہوں نے مکھے منتری ندیس کمار کی آوزنوں کے بارے میں چرچہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مکھے منتری ندیس کمار محلاؤں کے سب سے زیادہ ہیتیسی رہیں یا پھر بھارت میں انہوں نے اتحاس بنایا ہے یا اتنا کس راج کے مکھے منتری اور پھر دیس کے پردار منتری نے کام کیا ہے سی ایم کے پرجنن کے بیان پر سمن نے کہا ہے کہ کسی کو گلت لگا تو پھر اس کے لئے مکھے منتری جی نے سوڑے بھی بول دیا جب پھر اس بات کا بطنگ بر بنانا کا کوئی بھی سوال نہیں ہے اسے بے وجہ مدہ بنا رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس کوئی مدہ ہی نہیں ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ آج کل سب سے ضروری دستاویسو میں سے ایک آدھار کارڈ ہے یا سرکاری یعوزنوں کا لاب لینا ہو بینک خاتا کھولنا ہو یا پھر کچھ پرمانت کرنا ہو ہر کام کے لئے آدھار کارڈ ضروری ہے ایسے ہی بہت کم ہی کام بچے ہوں گے جہاں آدھار کارڈ ماننے نہیں رہ گیا ہے اس لئے یہ جروری ہو جاتا ہے کہ آدھار کارڈ کو ہپا جت سے رکھا جائے جہالکہ ہپا جت سے رکھنے کے باوزد بھی کئی بار آدھار کارڈ خو جاتا ہے ایسے اس دیتے میں کیا کرنے چاہیے آدھار کارڈ خو جانے پر آپ کو نئے آدھار کارڈ کیسے مل سکتا ہے ابھی ہم آپ کو یہی بتانے جا رہے ہیں آدھار کارڈ خونے کی استطیق میں سب سے پہلے آپ کو اس کی سکایت کرنی ہوگی آپ 1947 نمبر پر اس کی سوچنا دے سکتے ہیں اس کے علیوہ آپ آدھار کے آل لائن پورٹل پر بھی فیزیکل کارڈ خونے کی جان کر دے سکتے ہیں ایسا کرنے سے آپ کے آدھار کارڈ کا غلط استعمال نہیں ہو پائے گا جو کہ اس سمیں آل لائن فروٹ کی گھٹنائیں کافی زیادہ ادھیک ہو گئی ہے اس لئے جرور ہے کہ آدھار کارڈ کھونے کی سوچنا جلد سے جلد ادھیکڑت سنسطان تک پہنچا دی جائے اب بات کرتے ہیں کہ آخر نیا آدھار کارڈ کو کیسے حاصل کریں تو بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کا آدھار کارڈ کھو گیا ہے تو پھر آدھار کی ادھیکڑک ویب شائٹ پر جا کر کے اسے واپس حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ 1947 نمبر پر کال کر کے بھی نیا آدھار کارڈ لے سکتے ہیں 1947 نمبر پر کال کرنے پر آپ کو ای آئی ڈی نمبر حاصل ہوگا جہاں اس کا ای آئی ڈی کی مدد سے آپ کے ریجی ڈینٹ پورٹل سے ای آدھار ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کا آدھار نمبر آدھار کارڈ سے لنک ہے تو پھر آپ اپنے فون پر ہی ای آئی ڈی مانگ سکتے ہیں دستو بات کریں گے کہ بیہار کے جہان آباد میں ایک محلہ اپنے پڑے میں کے ساتھ لاکھوں کے سامان لے کر کے فرار ہو گئی یا اس کے بعد محلہ کا پتی فوٹو لے کر کے اس کے دلاس میں جڑا ہوا ہے جہانکڑے کے انسار دونوں کی شادی محض دو سال پہلے ہی ہوئی تھی یا پتنی کو خونے کو لے کر کے پتی دردر بھٹک رہا ہے یا ساتھ پھرے لے کر کے ساتھ جنموں تک کا ساتھ نبھانے کا وعدہ کر کے پتی پتنی شادی کے بندن میں بندے ہیں لیکن جہانباد سہر میں شادی کے محض دو سال بعد ہی پتنی نے اپنے پتی کو چھوڑ کر کے گھر کا سارا سامان لے کر کے آسک کے ساتھ فرار ہو گئی یا آج کے وقت میں اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گئی معاملوں میں پتی ہی پتنی کو چھوڑ دیتے ہیں یا لیکن جہانباد کا یہ معاملہ ٹھیک اس کے اولٹ ہے اولٹا ہے یا گھٹنا کے بعد پتی اپنے پتنی کی تلاس میں دردر بھٹک رہا ہے اور جلہ پرسہ صلی اللہ سے بھی بس یہی فریاد لگا رہا ہے کہ اس کی پتنی کو خوج دیا جائے اس سمبد میں پتی مکیس کمار بتاتے ہیں کہ پالی تھانے چھترے کے وہ چاٹ چوامین کی دکان لگاتے ہیں جہاں دو ورس پہلے اس کی شادی ہوئی تھی اور پھر اس کی پتنی کے ساتھ سب کچھ صحیح چل رہا تھا لیکن آچانک ایک دن جب وہ کام سے گھر لوٹے تو پھر گاؤں والوں نے بتایا ہے کہ اس کی پتنی فرار ہو گئی اور پھر جب انہوں نے گھر جا کر کے دیکھا تو پھر سچ میں گھر کا تالہ ٹوٹا پرا تھا جہاں اور گھر میں جو کچھ بھی بچا ہوا سامان تھا وہ سارا سامان لگر کے فرار ہو گئی تھی اس گھٹنا کے بعد سے لگر کے بھی لگتار اپنے بی بی کی تلاس کر رہے ہیں وہیں کچھ دنوں پہلے بیہار کے بانکہ سے بھی ایسے ہی ملتی جلتی واردات سامنے آئی تھی جہاں یہاں ایک گاؤں کے رہنے والے پتی نے اپنی پتنی کو سمارٹ فون دیا تھا اس کے بعد اس کی پتنی جو تین بچوں کی ماں تھی وہے اپنے پڑی میں کے ساتھ فرار ہو گئی جہاں پتنی کی تلاس میں پتنی نے پولیس سے گوہار بھی لگائی تھی جہاں جانگاری کے انسار محلہ کا پتنی مزدوری کرتا ہے جہاں کچھ دنوں پہلے ہی اس نے اپنے پتنی کو سمارٹ فون گفت کیا تھا جہاں اس کے بعد ہوئے آسک کے ساتھ فرار ہو گئی دوستو بیہار میں کسانوں کے لئے سرکار کے دورہ مکھے منتری باغوانی مشن یعوزنہ چلائی جاری ہے اس یعوزنہ کے تحت کسانوں کو کئی طرح کے پیر پوتھے لگانے کے لئے سرکار کے دورہ اندان کا لاب دیا جارہا ہے جہاں اس کا لاب لینے کے لئے کسان آبیدن کر سکتے ہیں خبر کے انسار اس مشن کے تحت سرکار آم آولا پپیتہ آمرود لیچی کٹھلا اور پھر کیلہ جیسے فصلوں کی خیتی پر اندان دے رہی ہے جہاں راجعہ کے کسان اس اندان کا لاب لے کر کے اس فصلوں کی خیتی کر سکتے ہیں اس سے اچھی کمائی بھی ہوگی آپ کو بتا دو کہ کسانوں کی آئے میں بروتری کرنے کے لئے بیہار سرکار کے دورہ مکھے منتری باغوانی مشن یعوزنہ چلائی جاری ہے تاکہ کسانوں کی آئے کو بڑھایا جا سکے اور پھر کسانوں کی آرتک استطیق کو بھی بہتر بنائے جا سکے اس یعوزنہ کے تاہتہ سرکار کے دورہ پچاس پر دوستہ تک کا اندان دیا جائے گا یہ اندان ادھکتم ایک ہیکٹیٹ کے لئے ہی ہوگا ایک ایکڑ میں ادھکتم ایک لاکھ پچیس ہزار روپے کی لاغت پر بہنسٹ ہزار پانچ سو روپے کا اندان ملے گا یہ اندان کو تین قسطوں میں دیا جائے گا اگر آپ بھی اس کا لاب لینا چاہتے تو آپ کو ایک ویب سیٹ ہے اس ویب سیٹ میں جانے کے جا کر یہ اپلائی کرنا ہوگا آویدن کرنا ہوگا اور یہ ویب سیٹ ہے www.hurticulture.bihar.jb.in اس ویب سیٹ پر جا کر کے آپ اس کے لئے آویدن کر سکتے ہیں دوستو آج کا نیوز بس یہاں تک کیسا لگا آپ کو نیچے کمن بوکس میں کمن کر کے زور بتائیے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں آئے ہیں تو پھر چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اور ساتھ ایک ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے دوستو کے ساتھ شیئر بھی کیجئے تو اس لئے ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو کو ساتھ تب تک کیلئے جائے ہند جائے بہار